ساہب سری گروہ گراند صاحب جی کی ہجوری میں بیٹھی ساری ساسنگ جی سمانت منچ سبھی ہمارے نیتا گن سبھی کو وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح سب سے پہلے تو ہم ان شہیدوں کے چرنوں میں نمن کرتے ہیں جنہوں نے اس دیس کو بچانے کے لیے کسانوں کو مزدوروں کو یہ کیول کسانوں کے لڑائی نہیں ہے ہر اس آدمی کے لڑائی ہے جو آنکھ آتا ہے ان سب کو بچانے کے لیے اس اندولن میں شہیدی دی ہے ان کے چرنوں میں نمن کرتے ہیں دوسرا دکھ ہے اس بات کا کہ پورے دیس کے اندر جو بسہ پیدا ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے پیسے سے ستہ اور ستہ سے پیسہ لیکن اتر پر دیس دو قدم اور آگے نکل گیا ہے گنڈا گردی سے ستہ اور ستہ سے گنڈا گردی اور دکھ اس بات کا بھی ہے کہ پرماتمہ کے بعد اگر کوئی بچانے والا ہوتا ہے وہ سرکار بچانے والی ہوتی ہے وہ نیتہ بچانے والے ہوتے ہیں دوسری خدا ہی مانا جاتا ہوں اگر وہی جنتہ کا قتل کرنا ضرور کر دیں تو اس سے بری ہے اس سے نندنی ہے اس سے بڑی بھی نمبر اور کیا ہو سکتی ہے اگر کوئی پریواروں کے ساتھ افسوس جتانے بھی آتا ہے کوئی سبا میں آنا چاہتا ہے اس کو بیروک دیا جاتا ہے چار تاریخوں میں آنے لگا تھا میرد کے اندر ہمیں گرفتار کر لیا گیا اور دس گھنٹے تک تھانے میں بٹھا کے رکھا انہوں نے جب ہریانہ پنجاب اتر پردیس اترہ گھنٹ جو لوگوں نے جام لگایا تب رات کو گیارہ بجے یہاں سے نکال کر رات کو ڈھائی بجے کنڈلی باڈر پر چھوڑ کے آئے اس کے بعد پھر آنا چاہا تو پھر انہوں نے راستے میں ڈیڑھ بجے گزراللہ کلا میں ناکہ لگا کے روک لیا اور ان سے بھاگنا پڑا بھیس بدل کے نکل گئے وہاں سے اور ساری رات پریشان ہوتے ہوئے کرنٹ بھی ایک جگہ لگ گیا تھا میرے ساتھ ایک ساتھی تھا تار میں کرنٹ شوڑا ہوا تھا گھیتوں سے ہو کے جا رہے تھے پر ماتمہ نے رکھ لئے بچگے بھیس بدل کے جانا پڑا ڈھائی سو کلومیٹر موٹر سیکل سے لوکل راستوں سے نکڑ گئے جانا پڑا اور آج بھی میرے کو ڈاؤڈ تھا کہ ہمیں جرور رکھیں گے آج بھی پچاس کلومیٹر جنگل کے راستے سے ہو کے آئے ہیں ساتھیوں یہ کروڑتا آج تک منطری کی گرفتاری نہ ہونا سب سے بڑا اس کیس کا جو مذرم ہے وہ منطری ہے اور ہم منطری کی گرفتاری کی مان کرتے ہیں سڑینتر رچا ہوئے ایک سو بیس بی کا مذرم ہے کاتلوں سے بھی بڑا مذرم ہے منطری اور اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا جلدی گرفتار کر لیا جائے ورنہ سنکت مورچہ اس پہ کڑا فیصلہ لے گا اور جو فیصلہ لے گا پھر وہ کہیں ایسا رہو سرکار کے لیے اور بھاری پڑ جائے اتنی گنڈا گردی اس دیس میں چلنے واہی نہیں ہے وہ تو کل پھر ہمیں بھی قتل کروا دے گا اگر اس کی گنڈا گردی سے ڈریں گے وہ تو کسی کو بھی قتل کروا دے گا تو یہ کسی حالت برداست نہیں ہوگی اور جہاں تک سوال ہے کہ اس سے سرکار جو کر رہی ہے اس کو ہندو مسلمہ ہندو سکھ میں باٹنا چاہتی ہے دھرم بعد میں باٹنا چاہتی ہے جاتی بعد میں اس اندولن کو باٹنا چاہتی ہے یہ ہمارے پیٹ کا اندولن ہے پیٹ ہندووں کا بھی ہے مسلمانوں کا بھی ہے سکھوں کا بھی ہے عیسائیوں کا بھی ہے سبی کا ہے یہ ہمارے پیٹ کی لڑائی ہے اور ہماری سانجی لڑائی ہے ہماری کٹھی لڑائی ہے ہم ان کے باٹے نہیں بٹیں گے جہاں ہندو کا پسندہ گرے گا وہاں سکھ واہی اپنا کھون دیں گے اور جہاں سکھ واہی کا پسندہ گرے گا وہاں ہندو اور مسلمان واہی اپنا کھون دینے کے لیے تیار ہیں آج ہمارے دھرموں پہ جا کے دیکھئے سب ہی اپنا اپنا یوگدان ڈال رہے ہیں سب ہی دھرموں کے لوگ اپنا اپنا یوگدان ڈال رہے ہیں آج کی جو سردہ جلی ہے وہ سب ہی دھرموں کے لوگ اپنے اپنے جگہ پہ پورے دیش کے اندر سہیدوں کو سردہ جلی دے رہے ہیں تو ہمیں کوئی باٹنے کی کوشش نہ کریں ہم سب عابض میں بھائی بھائی اور یہ اندولن جو ہے یہ مانوتہ کا اندولن ہے چند لوگ پورے دیس کے بھوجن پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں اور بھوجن جو بھی بھوجن کھاتا ہے چاہے وہ پیدا کرتا ہے چاہے وہ کھاتا ہے ان سب کا اندولن ہے اور ہم ایک بار پھر سرکار کو چیتاونی دیتے ہیں کہ منطری کو جلدی سے جلدی گرفتار کر لیں کوئی گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش نہ کرے ورنہ یہ دیس کا کسان اگر بگڑ گیا تو سنبھالنا مسکل ہو جائے گا سرکار کو چیتاونی ہے ہم کچھ نہیں مانگ رہے متنہی مانگ رہے جتنا پراد کیا اتنا مقدمہ درج کر کے انہوں کے جلدے میں ڈال دیا جائے اور ورنہ کوئی کڑا اکسنا میں لینا پڑے گا اسی کے ساتھ ایک بار پھر سہیدو کو سردہ سمن ارپیت کرتا ہوا آپ سب کا بہت بہت دھنیواد وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح موسیقی موسیقی موسیقی